ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فیوچر ٹیک پاکستان آج ایم ایس ایکسل کے لیکچر نمبر سولہ میں میں آپ کو سکیل ٹو فیٹ ایری کے بارے میں بتاؤں گا اور گریڈ لائنز اور ہیڈنگز پرینٹ اینڈ فیو کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ سکیل ٹو فیٹ ایری میں آپ کے پاس دو اپشن ہے ویٹھ اور ہیٹ ان دونوں کو متنظر رکھ کر آپ نے پیج کو فیٹ کرنا ہوتا ہے اس کیل ٹو فیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو شیٹ ہے اس کو آپ نے کس طرح فیٹ کرنا ہے پرینٹ پریویو اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے فورس شیٹ ہے یعنی فورس پیج ہے جس پر آپ کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے تو اگر آپ کا ڈیٹا فیٹ وائز جیسے کہ یہ دیکھیں فیٹ کی جانب آپ کا ڈیٹا پھیلا ہوا ہے تو اس کو آپ پل پیج پر فیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ویٹ پر کلک کریں گے تو ون پیج پر کلک کریں گے تو ویٹ کی جانب آپ کا ڈیٹا فن پیج پر فیٹ ہو جائے گا تو پرینٹ پریویو اس کا دیکھتے ہیں کنٹرول ایف ٹو تو یہ دیکھیں چار شیٹ کی جانب نسبت اب ون ٹو شیٹ ہو گیا اب آپ کا کچھ ڈیٹا اب ہائٹ کی جانب بھی پھیلا ہوا ہے تو اس کو بھی اگر آپ ون پیج پر فیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ون پیج پر فیٹ کرنے کے لئے آپ اس کو بھی ون پیج پر کلک کریں تو آپ کا ڈیٹا ویٹ اور ہائٹ دونوں جانب سے ون پیج پر فیٹ ہو جائے گا تو آپ اس کا پرینٹ پریویو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ فورس پیج کی نسبت اب ون پیج پر فیٹ ہو چکا ہے تو اس طرح آپ ڈیٹے کو ون پیج پر فیٹ کر سکتی ہیں اور اگر اس کو اوٹومیٹکلی پر دوبارہ کر دیں گے اور اوٹومیٹکلی پر کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو ہندہ پرسینٹ تھا اس کو آپ دوبارہ ہندہ پرسینٹ کر دیں گے تو آپ پرینٹ پریویو دیکھیں آپ کے سامنے دوبارہ فورس پیج ہو جائیں گے تو آپ نے پیج کو یعنی ڈیٹے کو جو تھوڑا تھوڑا یا تھوڑا سا ایکسٹر ڈیٹا جو پیج سے آور ہو رہا ہو تو اس کو ون پیج پر فیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا مد نظر رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کس جانب پھیر رہا ہے یعنی ہائٹ کی جانب زیادہ پھیر رہا ہے یا ویٹ کی جانب ہے تو جیسے پرینٹ پریویوے دکھاتا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ویٹ کی جانب پہلا ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے شیٹ کو اسی صاف سے فیٹ کرنا جیسے کہ اب میں نے لینڈسکپ آریڈی کر رکھا ہے سیکنڈلی اس کے مارجن آپ نے سیٹ کرنا ہے مارجن کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے کے لیے آپ ایم ایس ورڈ کا لیکچر ویزٹ کریں تو مارجن آپ کے سامنے یہ دیکھئے نورمل ہے اس کو آپ اس سے ہاف کر دیں تو اس سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا یعنی نیرو ہو جائے گا آپ جیسے نیرو پہ کلک کریں گے اس میں اس کے نصبت کم ہو جائے گا مارجن جیسے ہم نیرو پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پیج کا ایریا جو تھوڑا سا پھیل رہا تھا وہ تھوڑا سا سیٹ ہو گیا دیکھتے ہیں فورس پیج پہ ہے لیکن جو ڈیٹا آپ کی دو کالم پھیل رہے تھے نیکس پیج پہ وہ دیکھئے تھی تھری کالم کیونکہ ہم نے اس میں وہ رو ٹو رپیٹ اور کالم ٹو رپیٹ لگا رکھا ہے تو اسی وجہ سے تھری کالم تھے جو اب ٹو کالم ہو گیا آپ اس کو بھی کم کرنا چاہ رہے ہیں تو کم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکسرا سپیس کور ہو رہی ہے جیسے کہ رو میں جس طرح میں یہاں سے رو کو رو میں سے اس ڈیٹے کو سیلیک کر لیتا ہوں اس ڈیٹے کو سیلیک کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے فارمٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اسے اور ٹو فیٹ رو پہ کلک کر دیں اور ٹو فیٹ کالم پہ کر دیں کیونکہ اب ہمارا کالم فیٹ کرنا ہے تو اس لیے میں کالم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے آپ کا ڈیٹا جو ہے کہ وہ ون پیس سے بھی کم ایریے پہ شیفٹ ہو گیا یعنی ایکسرا جو سپیس کور کر رکھی دی وہ کور ہو گیا اسی طرح اگر رو بھی زیادہ کور کر رکھی ہے تو یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بھی رو کو بھی اسی طرح آٹو فیٹ کر دیں اس طرح آپ کریں گے تو یہ دیکھئے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ صرف ون لائن جو ہے وہ آوٹ آف پیج ہو رہی ہے پرینٹ پریو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں دو پیج پہ ڈیٹا شیفٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں ایک لائن جو ایکسٹر کور ہو رہی ہے تو اس کو بھی اگر آپ سیٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پیج لائن اوٹ میں آنا ہے تو آپ کے پاس یہ جو ہنڈر پرسنٹ آپ کو شو ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں اس کے لئے جیسے آپ تھوڑا سا کم کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ون پیج پہ کور ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس طرح یہ تھوڑی تھوڑی سپیس لی ہوئی ہے آپ نے ان سپیسز کو کور کرنے کے لئے جو بھی ڈیٹا ہے تھوڑا سا آپ اس کو ایڈجیسٹ کرنے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح یہ سیلیک کر لی اس میں آپ اس کی ڈیفارٹ ویٹھ کو کولم ویٹھ کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر لیں جس طرح میں ٹین پوائٹ دے کر دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں تھوڑے سی ایکسٹینڈ ہوگیا سپیس تو آپ پرینٹ پریویو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑی سی کور اسی طرح آپ مزید سیٹنگ کر کے اس کو اور بھی اچھا اور خوبصورہ بنا سکتے ہیں اور شیٹ کو ایک پیج پر آپ فٹ کر سکتے ہیں تو یہ طریقے تھے فٹ کرنے کے جو میں نے آپ کو بتائے اس کے بعد ہے شیٹ رائٹ ٹو لیفٹ یعنی آپ کی شیٹ کا ڈیٹا رائٹ ٹو لیفٹ کی جانے شیفٹ ہو جائے یا لیفٹ ٹو رائٹ کی یعنی تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں دو اپشنز اور ڈیٹ ڈ آرہ ہے جس میں گررڈ لائنس اور ہیڈنگ تھی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گریڈ لائنس فیочно ہے اور ہیڈنگ پر بھی ہو ہے یعنی ہیڈنگ یہ جو آپ کی روو کا ایک نمبر اور قالم کا ایک نمبر ہوتا ہے جو آپ کیeria مورت کے ہیتنے و immediate کرتا ہے تو اس طرح یہ دیکھیں گریڈ لائنز جو آپ کے بوکسز شو ہو رہی ہیں یہ جو ویجوالی آپ کو سیل شو ہوری ہیں اس کو ہائیڈ کر دیتا ہوں انچیک کر دیتا ہوں یہ اوپن یہ دیکھیں فائٹ ایریا آج ہی ہے پلکل فائٹ ایریا کوئی اس میں بوکسز گریڈ لائنز شو نہیں ہو رہی تو اس کو دوبارہ کلک کرتا ہوں یہ شو ہو جائیں گی اسی طرح ہائیڈنگز کو بھی ویو کر انچیک کی ہے تو دیکھیں ہائیڈ ہو گیا ہے اگر اس کو دوبارہ کلک کرتے ہیں ویو پر تو یہ دیکھئے ہیڈنگز واپس آ جاتی ہیں اسی طرح آپ پرینٹ پریویو میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہیڈنگ شو نہیں اور یہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پرینٹ پریویو میں بھی ہیڈنگ شو ہوں گریڈ لائن شو ہوں چاہے اس میں ڈیٹا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا تو آپ کیا کریں گے اس طرح سب سے پہلے میں ہیڈنگ پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے ہیڈنگ کو میں نے چیک کر دیا اب میں پرینٹ پریویو چیک کرتا ہوں یہ دیکھئے آپ کو ہیڈنگز روز اینڈ کالن کی ہیڈنگز بھی اس پرینٹ پریویو میں شو ہو رہی ہیں اسی طرح اگر آپ چاہ رہے ہیں جس جگہ ڈیٹا نہیں لکھا مثال کے طور پر یہ جگہ میں لکھ لیتا ہوں یہ سپیس میرے پر بچی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں کچھ لکھ لیتا ہوں عمر یہ دیکھئے میں نے نام لکھ دیا اب میں اس کا پرینٹ پریویو چیک کرتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر کے سامنے کوئی بورڈرز وغیرہ شو نہیں ہو رہے تو اس طرح اگر آپ بورڈر لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ پرینٹ پہ کلک کریں تاکہ جس باکس میں یعنی جس کولم میں لکھا ہوا ہے اس ایرے میں بھی کولم شو ہو جائے یعنی باکس شو ہو جائے تو یہ دیکھئے جن کو میں نے کلک نہیں کیا ہوا یعنی جن کا بورڈر نہیں لیا ہوئے تو وہاں پر بھی بورڈر شو ہو گئی ہے گریڈ لینز شو ہو گئی ہے تو اس طرح آپ ان کو شو اینڈ ہائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ پرینٹ میں شو ہوں یا نہ ہوں تو آپ اس طرح اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اچھا سے سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی شو ہو تو آپ کو میٹ میں پوچھ سکتے ہیں تکیر یہ 就 n شکریہ چٹر ر دین真的 ڈی ڈی